مدد کا وقت ہوتا ہے اس کی وجہات سمجھیں گے عزیز طلبہ مدد و جزر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے مد انتہائی حد پر پہنچنے کے بعد جزر کی اپتے دہ ہوتی ہے اسی طرح جزر کی حد پوری ہونے کے بعد مد کی اپتے دہ ہوتی ہے اس وضاحت میں وقت کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی وقت کو پیشے نظر رکھا جاتا ہے یہ بات ذہن نشین رکھئے آئیے اب مدد کے اوقات میں تبدیلی کے ازباب کو جانتے ہیں عزیز طلبہ زمین کورہ نمہ ہے کسی بھی گول چیز کی پیمائش تین سو ساٹھ درجے ہوتی ہے اس لیے زمین پر تین سو ساٹھ طولول بلت فرض کیے گئے ہیں زمین مہوری گردیش کرتی ہے ایک درجے تک گردیش کے لیے زمین کو چار منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے اس طرح بارہ درجے تیس منٹ گھوماؤں کے لیے پچاس منٹ درکار ہوتے ہیں فرض کیجئے یہ لال نکتہ اے مقام ہے اور چاند اس کے مقابل ہے اس لیے مد یہاں وقوع ہوگا اور پیلے رنگ کے نکتے کو ہم بی مقام فرض کرتے ہیں جو اے کے بلکل مخالف سمت میں ہے اس لیے یہاں بھی اسی وقت مد پیدا ہوں گا ہمیں پتا ہے کہ زمین کی مہوری گردیش نسلسل جاری رہتی ہے اس بینا پر اے مقام اس طرف بارہ گھنٹے کے بعد آئے گا اب بارہ گھنٹے کے بعد مد اے اور بی مقام پر نہیں آئیں گے کیوں کہ چاند بھی گردیش کر رہا ہے ان بارہ گھنٹوں کے دوران چاند اپنے مدار پر تھوڑا سا آگے چلا جائیں گا مطلب تقریبن چھے درجے پندرہ منٹ اب مقام بی کو چاند کے مقابل آنے کے لیے تقریبن پچیس منٹ اور لگیں گے اس طرح بارہ گھنٹے پچیس منٹ کے بعد مقام بی چاند کے مقابل آئیں گا اور وہاں مد واقع ہوں گا اور اسی وقت مقام بی کے ٹھیک مخالف مقام اے پر بھی مد آئیں گا اس کے بعد دو بارہ تقریبن بارہ گھنٹے پچیس منٹ پر مقام اے چاند کے مقابل آ جائیں گا اور وہاں دوسری مرتبہ مد آئیں گا اسی وقت مقام بی پر بھی دوسری مرتبہ مد ہوں گا اس طرح ساحلی علاقوں میں دن بھر میں یعنی چوبیس گھنٹے میں دو مرتبہ مد اور جزر آتے ہیں دو مد کے درمیان تقریبن بارہ گھنٹے پچیس منٹ کا فرق ہوتا ہے موسیقی موسیقی